السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نیک عامال میں بہت زیادہ شوق دلاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ موسم یا وہ وقت گزر جاتا ہے تو واپس سے سستی ہم پر تاری ہو جاتی ہے جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ بہت ساری عبادتیں ہمارے اندر ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہیں ایسے ہی جب زلحج کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری عبادتیں ہم بڑھا دیتے ہیں اور خاص طور سے عشری زلحجہ کے بہت سارے فضائل جو کتاب و سنت میں وارد ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں بہت ساری عبادتیں ہم پڑتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ دن گزر جاتے ہیں ہم نہ صرف یہ کی جو عام نوافل ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں بلکہ جو فرائز ہیں وہ بھی ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں جیسے پانچ وقت کی نماز پڑھنا جھوٹ بولنے سے استناب کرنا یعنی بہت سارے نیک عامال جو واجب ہیں اور بہت سارے گناہ جن کا ترک واجب ہے تو اس کا احتمام اور اس کا خیال ہم کرتے ہیں رمضان میں اور دوسرے ایام میں لیکن جیسے ہی وہ موسم گزر جاتا ہے ہم واپس اپنی حالت پر آ جاتے ہیں نہ صرف یہ کی نوافل کو ترک کر دیتے ہیں بلکہ فرائز بھی ہم سے چھوٹنے لگتے ہیں تو اس حوالے سے ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ کو جو عمل بہت زیادہ پسند ہے وہ ایسا عمل ہے جس پر مداومت کی جائے جس پر ہمیشکی کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی عامال پسند ہے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث مبت 6461 مسروق کہتے ہیں کہ سأل تو آئیشہ ترزی اللہ عنہ کہ میں نے اما آئیشہ رزی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کون سے عامال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے کس طرح کا عمل کس طرح کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے قالت ادائی تو اما آئیشہ رزی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ عمل جس پر ہمیشکی برتی جائے جس کو مسلسل کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو بعض روات میں آتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو وہین قل چاہے وہ تھوڑا ہی ہو تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو عبادت شروع کریں تو اس کا سلسلہ رکھنا نہیں چاہیے خاص طرح سے جو فرائز ہیں اور فرائز کے علاوہ بھی جو سنن رواتب ہیں یا جو بہت اہم عبادتیں ہیں چاہے وہ نفیل ہو سنت ہو تو یہ ایک بار ہماری زندگی میں آ جائے تو وہ ہماری زندگی سے نکلنا نہیں چاہے تب ہی وہ عمل اللہ کی بارگائے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ قرار پائے گا کہ ہم جو عمل کریں جو عبادت کریں تسلسل کے ساتھ کریں تو یہ حدیثہ صحیح بخاری کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے عبادتوں میں ہمارے عامال میں ہمیشگی ہونے چاہیے نماز پڑھیں تو مرتے دم تک اسی طرح سے اگر ہم نے فرض زکاة دینا شروع کر دیا تو جب جب اس کا موقع ہے ہم اس کو برابر ادا کرتے رہیں اس طرح سے ہم نے گناہیں ترک کر دیا ہے تو اب دوبارہ اس کی طرف پلٹنا نہیں ہے تو اس طرح سے ہماری عبادتیں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو بھی نیک عمل ایک بار آ گیا جس کے انٹری ہو گئی اب وہ عمل ہماری زندگی سے نکلنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ ہے قرار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے جسے مسلسل کیا جائے جسے مداومت کے ساتھ انجام دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دیکھا